بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم کرتے ہیں یوٹیوب چینل اسلام اکوائل بار آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں بہت اہم موضوع ہے وہ ہے چھ اخلاقی برائیاں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چھ اخلاقی برائیاں کون کون سی ہیں سورہ حجرات کی گیارویں اور بارویں آیات میں سے ہر ایک میں اللہ تعالی نے تین تین اور مجموعی طور پر چھ اخلاقی برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور صاحبان نے ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ ان سے اجتناب کریں نمبر ایک تمسکر کی ممانعت تمسکر اس کا مہنی مذاق اڑانا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں زبان سے یا اشارے سے یا اس کی نکل اتارتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے دیکھنے اور سننے سے دیکھنے اور سننے والے اس پر ہنسنے لگیں نمبر دو آئیب جوئی آئیب جوئی جس کا مطلب کسی دوسرے کی آئیب جوئی کرنا ہے قرآن نے یہاں آیت میں انفسکم کا لفظ استعمال کر کے در حقیقت اہل ایمان کے اتحاد و اتفاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تمام مومنین اور ایک نفس کے ماند ہیں کہ اگر وہ ایک دوسرے کی آئیب جوئی کریں تو یہ ایسے ہی ہیں گویا انہوں نے خود اپنی ہی آئیب جوئی کی نمبر تین برے نام سے پکارنا لیز لکب کو کہتے ہیں اور یہ لفظ برے القاب کے لئے استعمال ہوتا ہے بابت تعافل سے ہے کہ جو دو طرفہ فعل کیلئے استعمال ہوتا ہے لہذا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو برے القاب یعنی کہ برے القاب نہ دو تو اس آیت میں اللہ تعالی نے مومنین کو ایک دوسرے کو برے ناموں اور برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ جب کسی کو غلط اور برے القاب سے پکارا جائے تو اس کے سامنے اس کی تضحیق ہوتی ہے اور اسلام کسی کی تضحیق اور بے احترامی کی اجازت نہیں دیتا نمبر چار بدگمانی کی ممانت اس آیت میں گمان سے مراد یہ ہے کہ انسان بغیر کسی دلیل کے کوئی گمان کرے اور اس پر عمل کرے کیونکہ صرف گمان کا ذہن میں پیدا ہونا تو نفسیاتی ادراک کی ایک قسم ہے جو انسان کے اختیار ہی نہیں ہوتا لہذا اگر کسی کے بارے میں برا گمان ذہن میں پیدا ہو جائے تو اس گمان کی وجہ سے کوئی رد عمل انجام دینے سے اجتناب کرنا چاہیے کوئی بھی رد عمل دینے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں جس گمان سے روکا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی رد عمل انجام دیا جائے نمبر پانچ تجسس کی ممانت تجسس دوسروں کے عیب تلاش کرنے ان کے گھریلو حالات کی ٹوہ میں رہنے اور لوگوں کے نجی معاملات کے پیچھے رہنے کو کہتے ہیں با الفاظ دیگر نامطلوب چیزوں کی ٹوہ میں رہنے کو تجسس کہا جاتا ہے لہذا ولا تجسسوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب اور ان کی خامیوں کی ٹوہ میں نہ پڑو اور جن کو لوگوں نے پشیدہ رکھا ہے انہیں آشکار نہ کرو نمبر چھے یہ اہم بات ہے اس کو سمیں لیجئے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا غیبت سے مراد پیٹ پیچھے کسی کی ان برائیوں کو بیان کرنا ہے کہ جن کو سن کر اسے نانگوار گزرے چاہے اس کی کسی جسمانی برائی کا تذکرہ ہو یا اخلاقی برائی کا یا اس کی کردار اور عامال سے متعلق کسی برائی کا تذکرہ ہو یا اس کی باتوں لباس گھر بیوی وغیرہ سے متعلق ہو اور چاہے واضح الفاظ میں برائی کا تذکرہ ہو یا اشارے اور کنائے سے یہ سب غیبت کی مفہوم میں شامل ہیں کیونکہ غیبت کی نہیں غیبت کی نہیں کی بنیاد وجہ یہ وجہ ہے کہ اس سے مومن بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف یقیناً غیبت کی ان تمام صورتوں میں پہنچتی ہے قرآن مجید کی ان خوبصورت تعلیمات پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے معاشرے کو پرامن اور سکون بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے بھائی کتنی ہی اہم باتیں سنی ہیں آپ نے اور ہم نے پڑھے ہیں ٹوٹے پوٹے الفاظ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر یہ اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی نے چھ اخلاقی برائیاں جو ہم کرتے ہیں اور ہم اس پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی آپ میں لیکن وہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں ہمارے اوپر گناہ آتا ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو ان چھ برائیوں سے محفوظ فرمائے امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو اسلامیک ایسی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ